بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کے تحذیبی اروج کے دور کی ہم سٹیڈی کر رہے تھے جس کا پیریٹ ہم نے یہی تیہ کیا تھا کہ 133-656 اجری یعنی اسے کلینڈر میں لیں تو 752-1258 تو اس میں بہت سی ڈیٹیل سے ہم نے پہلے تو پولیٹیکل معاملات اور اس کے بعد پھر علمی اعتبار سے کیا کیا علوم مسلمانوں نے سیکھے اور کیسے پھر اس میں کیا کیا ایڈ کیا تو وہ پوری ڈسکشن ہم کر رہے تھے اور پھر لاسٹ لیکچر میں تصوف اور اس کی تحریک کی ڈیٹیل تھی جس میں ہم بات کر رہے تھے تو آج اب ہم دیکھتے ہیں فرقے اور تحریکیں مزید جو اس پیریڈ میں مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئی ہیں تو یہ ہمارا ٹوپک ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک طویل ڈسکشن ہے تو وہ ایک لیکچر میں تو نہیں ہوگا اس کے لیے تین چار لیکچر سے بہرحال بنیں گے تو ایک بار بس جس وہ ٹائم لائن آپ دوبارہ یاد کر لیجے جب مسلمانوں کی بنو عباس کی خلافت 132 ہجری میں بنی تھی اور وہ سلسلہ رہا لیکن پھر 246 ہجری سے ان کے ہاں زوال آیا جو 334 تک چلا اور اس کے بعد تو پھر بہت ساری سلطنتیں مختلف علاقوں میں بن گئی تھی پھر بنو عباس کی خلافت میں پھر کچھ امپروومنٹ ہوئی تھی 575 ہجری میں لیکن پھر 656 ہجری میں اس کا بلکل خاتمہ بھی ہو گیا کہ جب یہ ہوا تھا کہ اسپیشلی منگولوں کے حملے کے نتیجے میں ایک بلکل تباہی ہو چکی تھی لیکن پھر یہ ہوا اس کا ریزلٹ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے الگ الگ ملک بن گئے جو آج بھی موجود ہے تو یہ تو جس ٹائم لائن ہے اس کو تو آپ کو جس ٹیک ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ ٹائم لائن کا کیا تو اسی لحاظ سے مختلف جو فرقے اور تحریکیں بنی ہیں تو اس کے یہ ایک ٹائم لائن سے آپ کو جس سمجھنے میں آسان ہی رہے گی اب ہمارا ٹاپک ہوگا کہ مختلف فرقے اور تحریکیں تو یہ جو یلو براؤن سے کلر کے یہ جو ہے اس کی ہم سٹارٹ میں کریں گے اس کے لئے یہ تین چار لیکچرز جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف گروپس خوارج ناصبیت شیعہ پر شیعہ حضرات کے مختلف گروپس گروپس اس کے بعد اہل سننا والجماعہ کی کیا کیا ارتقاء ہوا کیا کیا وہی معاملات کی ہمارا آپ کا ٹاپک ہے اس کے بعد پھر اگلے لیکچرز میں جا کے ہم پھر غیر مسلموں کے کیا اثرات آئے اور پھر دوسری تیسری چوتھی صدی میں کچھ ایمپروومنٹ کی تحریکیں کیسے بنی ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک چلتا جائے گا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تحریکیں بنی ہیں اور اس سے کیسے فرقیں بنیں اچھا یہاں پہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تاثب سے لازمان دوری کرنی چاہیے ورنہ پھر ہوگا کیا کہ ہم نہ تو ہسٹری کو صحیح سمجھ سکیں گے نہ ہی مذہبی طور پر ہم سمجھ سکیں گے بلکہ اس میں ہم پھر تاثب میں رہیں گے یعنی تاثب کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ بس جناب جو ہم نے جس گروپ میں ہیں یا جس کے ساتھ ہے تو بس وہی حق ہے اور وہی سچ ہے اور جو اس کے علاوہ کوئی اور سوچے تو وہ بلکل جھوٹ ہے اور اس کو اب ہم نے تباہ کرنا تو یہ تاثب ہے تو ہوتا یہ ہے کہ کسی گروہ کو اگر ہم یہ ہسٹری کے اندر اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلکل غلط طریقے سے ہم سمجھیں گے اور وہ چیز بلکل الٹی ہوگی جبکہ حقیقتا ایسی نہ ہوئی ہو تب میں نے اس میں یہ کابش کی ہے کہ پرانی ہسٹری ظاہر ہے کہ ہم اب سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس کے اس زمانے کے جو سکولرز تھے تو ان کے ایسے بکس ہی میں نے لینے کی کوشش کی ہے کہ جس میں تاثب نہ ہو اب ایسے اگر سکولر ایسے ہوں کہ جن میں تاثب رہا ہو تو ان کی بکس کو پھر بالکل اگنور کر دینا چاہیے میں اچھا احترام کے ساتھ ہمیں اگر کسی سے بھی کوئی اختلاف ہو تو بڑی عزت کے ساتھ ہم کریں اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے جناب یہ معذرت کرتے ہوئے کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ میں بھی کرتا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ مختلف گروہوں اور فرقوں کہ ہم جب سٹیڈی کریں گے تو انہی اپنے بھائیوں سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جناب میری کاوش تو یہ ہے کہ پوری طرح آپ کا جو پوائنٹ آف ویو اور آپ کی جو ہسٹری جیسے رہی ہے اگزیکٹلی ویسے ہی بیان کروں اگر مجھ سے غلطی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں اور مجھے بتا دیجئے تک کہ میں اسے ٹھیک کر لو اچھا دینی اعتبار سے آپ کے ذہن میں سکول آف تھوٹ کوئی بھی فرقہ کوئی بھی تحریک ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آئے گا تو اب میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا لیکن دینی اعتبار سے آپ کے جو بھی ذہن میں سوال آئیں تو آپ انہی سکول آف تھوٹ کے پوائنٹ آف ویو کب قرآن پاک کے ساتھ میچ کر لیں اگر تو وہ میچ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے that's good اور نہیں ہو رہا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی دین کا کوئی معاملہ ہی نہیں اچھا اور پھر یہ بھی ارس کروں کہ تاثب کے بغیر اگر کوئی غیر دینی کوئی معاملہ کوئی ایسا آ رہا ہے آپ کے ذہن میں question تو پھر آپ خود logically اسے سوچ لیں اور پھر اس لحاظ سے آپ خود فیصلہ کر لیں تو میں اس میں کسی کے باملے میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا بلکہ ان کا جو point of view جیسا کہ ہے exactly ویسا ہی وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اب اگلی اس میں کرتے ہیں تحریک کے معاملے میں ایک بار lecture میں ہم نے یہ discussion کی تھی کہ تحریک کیا ہوتی ہے کیسے بنتی ہے کہ یہ بالکل ایسے کہ جسے پانی میں آپ اگر کچھ پتھر پھینکنے تو ایک حل چل ہوتا تو اسی طرح social sciences کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک ایسا idea آتا ہے تو کوئی آدمی کوئی لیڈر یا کوئی ایک scholar وہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ پھر پورا اور لوگ بھی اس پہ سوچنے لگتے ہیں غور کرتے ہیں تو کرتے کرتے پھر ایک یہ تحریک کی شکل بنتی ہے کبھی وہ political تحریک بھی ہو سکتی ہے کبھی مذہبی تحریک بھی ہوتی ہے یا کسی اور انداز سے بھی آپ اگر دیکھئے تو اس کی بھی تحریکیں بنتی رہتی ہیں تو یہ ایک نورمل معاملہ انسانوں کا کیا انسان ہمیشہ خیر کے لئے ہوتی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کبھی کسی نیکی کی طرف بھی ہو سکتی ہے کبھی برائی میں بھی ہو سکتی ہے یا کبھی درمیانی معاملات میں بھی ہوتی ہیں تو یہ ہر انسان کو آپ اسی طرح سے اگر قرآن پاک کے ساتھ میچ کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئیں کہ کوئی تحریکیں پوزیٹیف طریقے سے کام کر رہی ہیں یا ان کا معاملہ ہو رہا ہے کہیں پہ یہ غلط معاملہ آدمی ہے اب کسی بھی تحریک کا لائف سائیکل آپ اگر دیکھ لیں اس کو جس ایک بار ریمائنڈر کے طور پر ارز کروں کیونکہ اگلیوں کو سمجھنا آپ کے لئے آسان رہے گا کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے آدمیں اتمنان اور پسی اصلاح کی کاوش یعنی ایک صاحب اگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے بھی یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لئے اپنی افرٹ کرتے ہیں ظاہر ہے کیسے کرتے ہیں آپ تا میسیج پہنچاتے ہیں دوسرے لوگوں سے اور لوگ اس کو جو اگر مان لیتے ہیں تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آتا ہے مذہبی یا سیاسی حدف یعنی اپنا ایک ٹارگٹ رکھ لیتے ہوتے ہیں کہ جناب یہ چیز ہم نے ٹھیک کرنے ہے چاہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو جو بھی ہو سیاسی تحریک کے اگزیمپل ہی ہو سکتی ہے کہ جیسے یہ دیکھا کہ جناب یہاں پہ اس ملک میں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو جناب ہم اب اس کے لئے یہاں پہ کچھ عدل صحیح طرح سے نہیں مل رہا تو اس کے لئے وہ پولٹیکل پارٹی بنتی ہے اور وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے اس کو آپ ان کا ٹارگٹ کہلیں مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو کچھ ایتھیکلی دیکھا کوئی غلط معاملات ہو رہے ہیں تو وہ اس کو ختم کرنے کی کاوش تو یہ ہوتی اس کے بعد تیسرا فیض آتا ہے اسلاح اور دعوت یعنی اب اس کے لئے اب جن صاحب کو آئیڈیا آیا یا جن لوگوں کو آیا تو وہ پھر اس کے لئے ایک ریفارمر موومنٹ بنتی ہے اور وہ پورا میسیج اور دعوت پہنچانے لگتے ہیں اچھا چوتھا سٹیپ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفت اگر دوسرے لوگوں نے کی تو پھر ایک یہ شدت آتی ہے اور یہ پھر ایک مسئلہ آنے پیدا ہوتے ہیں یا اگر نہیں آئے اور لوگ مان گئے تو پھر ایک یہ اروج آنا شروع ہوتا ہے کہ ایک بالکل کلائمیکس کی صورت آ جاتی ہے لیکن اگر مخالفت ہو تو پھر مخالفت میں پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نیم مردہ ہونے کی صلاحیت ہو جاتی ہے ایک ایسی تحریک میں کہ جو یہ پورا آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں تو نیم مردہ جس کو ہائیبر نیٹ اب کہیں ہی سے اپنا معاملہ کرتے رہتے ہیں اور پھر جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر سروائیول اپنی کرتے ہوئے اس کو دوبارہ امپروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اگر یہ ایسے معاملات ہو جائے تو تب تو ہو کے پھر وہ ایک اپنے اروج پہ وہ آ سکتی ہے وہ مومنٹ یا پھر یہ تحریک قبل کل زوال ہو کے ختم بھی ہو جاتا ہے تو ہسٹری کے اندر کوئی زوال ہو گئی کوئی ہائیبرنیٹ ہو گئی کوئی ختم ہو گئی اور کوئی جاری ہیں تو یہ سب سلسلے آپ کو نظر آئیں گے ہسٹری کے اندر ایک یہ آپ وہی اسپیشلی اب ہم سٹارٹ ہم باغی تحریکوں سے ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ نے پڑھا تھا تو وہی ایک آئیڈیا یہ سوشل سائنسز کے اندر ہی ہے کہ یہ تحریک اور تنظیم یا پارٹی میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ آپ یاد رکھئے کہ تحریک کے لیے کوئی ایک بقاعدہ اکٹھے گروپس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پارٹی یا تنظیم تب بنتی ہے کہ لوگ مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی کو اپنا امام یا اپنا لیڈر قرار دے کے پھر یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں لائش سائیکل میں آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل جیسے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک بچہ ہوتا ہے پھر جوانی ہی ہوتی ہے پھر پختہ عمری جس میں وہ 30-40 years کی ایج آتی ہے اس کے بعد پھر بڑھاپا اور موت ہوتی ہے سیم تحریک کا معاملہ بھی ایسی ہوتا ہے کہ بچپن کا پیریڈ اب دیکھئے تو وہ ہی ہوتا ہے کہ جب وہ چند لوگوں کو آئیڈیا آیا اور وہ اب اس کو پھیلانے لگیں تو یہ بچپن ہوتا ہے پھر جب کافی لوگ آ جاتے ہیں تو پھر یہ جوانی ہو جاتی ہے اور پھر بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ قائل ہو جائے تو تب یہ پختہ عمری کہ ایک بالکل اپنے لائف کے بالکل عروج کی حالت میں وہ آ جاتی ہے لیکن آہستہ ایسا تحریک بھی اس کا معاملہ بھی بڑھاپے کا ہوتا ہے اور آہستہ ایسا وہ ختم بھی ہوتی تو یہ ایک نیچرل معاملہ ہے کسی بھی تحریکوں کا تو آپ کسی بھی سوشل سائنسز میں آپ پڑھیں گے تو سیو ایسا ہی ہے یعنی اس کے لئے کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے بلکہ مذہبی تحریکوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے پولیٹیکل مومنٹس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے علمی مومنٹس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اچھا جی اب پھر ہوتا کہہ کہ حکومت پر اختلاف سے عموماً یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ پھر غلبہ کی خواہش ہوتی ہے اب یہ باغی تحریک جو ہوتی ہے تو اس میں یہ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ حکومت پر اختلاف پھر غلبہ کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے پھر نظام وقت کی تبدیلی کرنے کے لئے وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹارگیٹ اور راست اقدام یعنی دیریکٹ ایکشن کر لیتے ہیں اور پھر اگر کامیاب ہو جائیں تو انقلاب ہوتا ہے اور اگر ناکام ہوئے تو پھر ختم بھی ہو جاتی ہے یا ہائیبرنیٹ ہو جاتی ہوتی ہے یہ اب دیکھیں کہ آئیس برگ کی طرح یہ اپنی جب ہائیبرنیٹ ہوتی ہیں تو تب یہ شکل ہوتی ہے کہ جیسے سمندر کے اندر اس طرح سے یہ آئیس برگ بن جاتا ہے تو وہ ایک ہوتا ہے تو سیم ایسی حالتی ہو جاتی ہے کسی بھی باغی تحریک کی کہ وہ ایک ہائیبرنیٹ ہو کے ایک کیمیفلوج کر کے آرام سے ایسے رہتے ہیں پھر جب موقع ملے دوبارہ اٹ جاتے ہیں تو یہ پورا وہ جو مومنٹ ایسے ہی چلتی ہوتی ہے باغی تحریکوں میں ایک سائکولوجیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکومت پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے ان کے جو لیڈرز میں حوصلہ مند اور اول العزن لوگ جو ہوتے ہیں جن میں یہ ہو کے جناب ہم یہ سٹرگل کریں گے تب ہی وہ اپنی جان مال آبرو کو خطرے میں رکھتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں رزق لے کے پھر وہ معاملہ کرتے ہیں کرشماتی صلاحیت جن لوگوں میں ہوتی ہے تو وہی لوگ لیڈر بنتے ہیں اسی تحریک پھر اپنی تحریک کی دعوت کے لیے مذہب کا استعمال ہوتا ہے کہ مذہب کے طور پر کوئی نہ کوئی ایسا آئیڈیا اپنے مذہبی طریقے سے آئیڈیا سے اس کو پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے جائیں پھر ہیروز کی بہادری اور غلطیوں کا پردہ پوشی یہ چلتا ہے سلسلہ کہ اگر کوئی ان کے ہاں کوئی ایسا آدمی کوئی ہیرو بن جاتا ہے مثلاً کوئی ایک جنگ ہو گئی یا کچھ معاملہ اس میں جو جیت گیا تو وہ اس کی بہادری پہ بہت پروپیگنڈا چلتا اور اگر کسی کی غلطی ہو تو اس کو چھپا بھی لیتے ہیں ایڈونچرزم یہ ہو تو تبھی معاملہ چلتا ہے نا اور پھر مذہبی پروپیگنڈا کا استعمال ہوتا یہی ہے کہ تاکہ لوگ ان سے موٹیویٹ ہو کے ان کے ساتھ شامل ہو اس کے بعد پھر حکومت کی ڈیمونائزیشن اور لیڈرز کی ایک آئیڈلائزیشن کا معاملہ یہ چلتا ہے کہ اپنی لیڈرز کو بہت فرشتے کی طرح ظاہر کیا جاتا ہے اور حکومت کے جو بھی لوگ ہوں گے تو ان کو بالکل شیطان بنا کے تو وہ پروپیگنڈے کا حصہ یہی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی پرانی یا آج کل کے زمانے کی باغی تحریکیں آپ موجود زمانے میں دیکھ لیں آئیڈلینڈ کیاں دیکھ لیں تامل ٹائگرز کیاں دیکھ لیں خالستانی تحریک کو دیکھ لیں جو ماہ و نواز باغی تحریکیں جو چائنہ کی ہیں وہاں دیکھ لیں کشمیر میں دیکھ لیں فلسطین میں دیکھ لیں بلوچستان میں دیکھ لیں تو سب میں آپ کو یہی فیکٹرز آپ کو نظر آئیں گے تو یہ صرف اس لیے یاد کرنے کی ضرورت یہ پڑی ہے کہ آپ جیسے ہی اب ہم جن مختلف فرقوں تحریکوں کی سٹیڈی کرنے لگیں تو یہ ایک بار یہ پورا یاد آئے تو یہی چیز آپ کو نظر آئیں گے اس میں لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کسی کا تاثب کسی پہ نہیں کریں بلکہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو اور جو اہم واقعات ہیں بس وہی ہم بات کریں تو جناب اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں خوارج تحریک جو تھرٹی فائف ہجری سے سامنے آئی اور سکس ففٹی سکس ہجری تک ظاہرہ ہمارا ٹارگٹ یہی ٹائم ہے نا تو اس ٹائم کے بیچ میں کیا ہوا اب یہ دوسری طرف سکس ففٹی سکس ایسری کلنڈر میں یہ ایکوالنٹ ہے تھرٹی فائف ہجری کے برابر یہ وہی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں خوارج کی جو تاریخ ہے یہ پہلے کی تھی جسٹ ایک دوبارہ ریمائنڈر کے طور پر ایک بار یاد ہم کر لیں کہ ان کا پوائنٹ او ویو کیا تھا ان کا پوائنٹ او ویو اس سے تھا لا حکم الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے اچھا اس کا مطلب کیا مطلب یہ کرتے تھے کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہی کافی ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے اور اگر گناہ کبیرہ اگر کسی آدمی سے ہو جائے تو اس پہ پھر وہ کفر قرار دیتے تھے اور ہر جس آدمی سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو پھر ان کا پوائنٹ او ویو یہ تھا کہ بھی اس کو قتل کرنا امپر فرض ہے ایک مذہبی اعتبار سے ان کا پوائنٹ او ویو ایسے بنا تھا پھر جو حکمران بھی کفر کر سکاب کرے تو اس کے خلاف بغاوت ہم پر فرض ہے تو اس لئے یوں کہہ لیجئے کہ ایک بغاوتی تحریک تھی کہ جو اس طرح سے بنتی تھی اور اس طرح سے مذہبی اعتبار سے کی آئیڈیا ایسے بنا کے وہ پھیلا رہے تھے اچھا اب تولی تولہ اور تبرہ یہ ان کیا ایک اصول یہ تھا تولہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ساتھی بن کر رہنا کٹھے رہنا تاکہ ہم اس طرح سے ہوں تاکہ ہم یہ بغاوت کر سکے اور تبرہ کا مطلب یہ تھا کہ بیزاری اور لانت کرنا جن پر ان کی تنقید جن پر وہ تنقید کرنا چاہ رہے اس کا پھر پریکٹیکل یہ ہی تھا کہ اپنے اپنے لیڈر اس میں سے بھی اگر کسی ان کے لیڈر میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس میں بھی کفر کا فتوہ لگاتے اور پھر اس میں اسی طرح سے یہ وہی اصول جو اس پہ لانت کر کے اس کو اپنے سے الگ کرتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ جو دوسرا الگ ہوگا ہوگا کہ پہلی بغاوت انہوں نے کی تھی کہ اسمان لادی اللہ تن انہوں حکمران تھے وہ خلیفہ تھے تو 35 اجری میں انہوں نے مدینہ منورہ میں آکے کہ جب لوگ حج کرنے گئے تھے تو اس نے مدینہ خالی تھا اور چند لوگ ہی تھے تو وہاں پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا اور پھر اسمان رضی اللہ تن کو شہید کر دیا تھا پوری ڈیٹیل تو پڑھ چکے ہوں گے اس میں اچھ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اب صحابہ کرام رضی اللہ انہوں جو جو باقی تھے انہوں نے سب نے مل کے پھر علی رضی اللہ تن کو حکمران بنایا تھا تو اب ہوا یہ تھا کہ بہت سا جو گروپ جو باگی تحریک تھی انہوں نے یہ ایک مین واقعہ دو سال بعد ہوا 37 ہجری میں کہ جب تحکیم کا معایدہ ہوا تھا جس میں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ نمہ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ابھی تھیک بھی ہم الگ الگ اپنی حکومت اپنے اریا میں چلاتے رہے ورنہ ہوا یہ تھا کہ باغی تحریک وہ زیادہ تر یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ انہوں نے کئی گورنرز کو ہٹھا کے خود گورنر بننا چاہ رہے تھے تو معاویہ رضی اللہ نے اس کا انکار پھر جو بھی باغی تحریک اندر بہت شدت پسند تھے تو وہ الگ ہو گئے اور وہیں سے انہوں نے ان کا نام خروج خارج خوارج اس طرح سے بنا کہ جس کا مطلب یہ کہ جناب ہم الگ ہو گئے تم سے لا حق ما اللہ کا اعلان کرتے ہوتے تھے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ علی معاویہ اور عمر بن آس رضی اللہ یہ تینوں صحابی تھے ان تینوں پہ انہوں نے کوفر کو فتوہ کیا تھا اور پھر انہوں نے پہلے تو انہیں سٹارٹ میں کچھ نہیں کیا لیکن پھر یہ دیکھا کہ جب وہ عام لوگوں کو بھی قتل کر رہے ہوں تو تب انہوں نے جنگ نہروان کہتے جس میں خوارج کے کافی لوگ مر گئے تھے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے خود کش حملہ کیا تھا جس میں ان کا ٹارگٹ تھا کہ ہم ایک ہی رات میں تینوں حضرت علی معاویہ اور عمر بن ناس تینوں قوم قتل کریں تو انہوں نے یہی ایکشن کیا تو ہوا یہ کہ علی اس میں شہید ہوئے تھے یہ فورٹی اجری کا واقعہ تھا اور معاویہ رضی انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا جو باغی بھی ان کو قتل کرنے کیلئے آیا تھا تو روک لیا تھا اور عمر بن آس رضی اللہ کا یہ معاملہ ہوا تھا کہ اتفاق سے وہ اس دن فجر کی نماز کے لیے نکل نہیں سکتے کہ بیمار تھے تو ان کی جگہ جو صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو انہی کو پہ شہید کر دیا گیا تھا تو لیکن پھر وہ پکڑے گئے وہ صاحب جنہوں نے یہ کیا معاملہ تو یہ مشہور واقعہ یہ پورا پڑھ چکے ہوں زمانے میں اب اس کے بعد خوارج نے مسلسل بغاوتیں کرتے رہے یعنی 43 ہجری 46 58 میں 72 میں 100 میں 119 میں 128 ہجری میں 130 ہجری میں ہر طرف بغاوتیں کرتے رہے لیکن ناکام دیں پھر بنو عباس کی حکومت بن گئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے 10 ناکام بغاوتیں تب بھی 133 200 ہجری تھا تو خوارج باغی تحریکیں تھی کہ جو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ حکومت ہی ختم ہو جا تو اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر خود چونکہ ان کا point of view یہی تھا کہ جس سے بھی کچھ گناہ کا الزام جس پہ بھی لگ جائے چاہ کیاو اس نے یا نہ کیاو تو اس کو یہ کافر قرار دیتے تھے تو وہی سے پھر ان کے الگ الگ گروپس بن گئے تھے محکمہ العزارقہ النجدات العذریہ البیسیہ اجاردہ سعالبہ سفریہ العبادیہ تو یہ سارے مختلف الگ الگ ان کے اپنے گروپس الگ ہو گئے تھے تو اس میں سے العبادیہ جو نمبر ایٹ تھا اس کے لیڈر تھے عبداللہ بن عباد ایٹی اجری میں وفات ہوئے تھے تو ان کا point of view یہ تھا اپنے سارے خوارج جتنے بھی تھے ان سب سے اختلاف کیا کہ یہ جو کفر ہم کہہ رہے ہیں تو یہ وہ کفر نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا بلکہ اس سے مراد یہ کہ ناشکری مراد ہے اور اسی بیسس میں پھر العبادیہ نے یہ کیا کہ انہوں نے بغاوتیں بہت کم کر دیں جبکہ دوسرے جو گروپس سے وہ بہار بغاوتیں کرتے رہے اور وہ ختم ہوتے رہے تو ان کی مجوریٹی تو ختم ہو گئی لیکن جو العبادیہ فرقہ تھا تو وہ بہرحال جاری رہا اور آج تک بھی ہے کہ امان لیبیال جزائر ان سب علاقوں میں آج بھی وہ موجود ہے اس لیے کہ انہوں نے پھر وہ بغاوت کچھ بسیکلی چھوڑ دیا تھا اور جہاں ان کی امت ہوتی تھی تو کر لیتے تھے ورنہ نہیں کرتے تھے تو ان کے ہاں پھر خود العبادیہ کے اندر الگ الگ تین سرکی الگ ہوئے تھے ایک حفظیہ دوسرا حارسیہ اور ایک تیسرا یزیدیہ حفظیہ کا پوائنٹ او یہ تھا کہ شرک اور اسلام کے درمیان ایک حالت ہے جسے وہ معرفت کہتے یعنی شرک سے ان کی مراد یہ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے واقف ہے اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے واقف ہو گیا تو اسے معرفت کہتے تو اس معرفت کے بعد اگر اس نے عقیدہ رسالت یا آخرت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہوگا مشرق نہیں یعنی پھر کفر کافر ہو گئے کہ جنہوں نے کسی رسول یا آخرت کا انکار کر دیا حارسیہ جو ایک دوسرا گروپ تھا یہ بعد میں بنا ان کے آن تو یہ معتظلہ کے حمنوا تھے اب معتظلہ قوم تھے اس کو ڈیٹیل سے کریں گے ڈسکس اور پہلے بھی ہم نے کی تھی کہ معتظلہ ایک فلسفیانہ ایک فرقہ بن گیا تھا تو یہ بسیکلی حارسیہ بھی اسی طرح کے پوائنٹ اف یو میں تھے یزیدیہ ایک تیسرا فرقہ بھی بنا جو انقریب اہل عجم میں ایک رسول مبوس ہوگا جو شریعت محمدی کو منسوخ کر دے گا تو یہ یزیدیہ ایک فرقہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب ختم ہو جائے گی اب ایک نئے رسول آئیں گے اب یہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں کہ یا وہ ختم ہو گئے تو اس کا بھمہ علم نہیں ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ عبدالحکیم شہرستانی صاحب ایک سکولر جو ہسٹری تھے تو انہوں نے ان کی بک الملل والنحل کے اندر انہوں نے پوری ڈیٹیل ان کے زمانے کے یہ الگ الگ گروپ جو ہے وہ بن گئے تھے اچھا وہ خوارج کے الگ گروپ تو بن گئے تو اب ان کے ہسٹری میں یہ ایک چیز ذرا امپورٹنٹ چیز یہ رہی ہے کہ عام خوارج میں اور عبادیہ میں فرق کیا رہا ہے یعنی یہ کچھ ایشوز تھے ایک ایشو یہ تھا کہ عام مسلمانوں کو تکفیر کرنا یعنی عام مسلمانوں کو کافر قرار دینا تو عام خوارج کا یہ تھا کہ جناب سارے مسلمان یہ کافر ہیں جو بھی ان کے خوارج کے ساتھ شامل نہیں ہیں وہ سب کافر ہیں تو آبادیہ کا یہ پوائنٹ ویو تھا کہ غیر خارجی مسلمان کفران نعمت کے مرتقے میں کافر نہیں یہ دیکھے کہ خوارج کا ایک گروپ آبادیہ جب ان سے الگ ہو ہے عام مسلمانوں سے سماجی تعلق کیسا رہ تعم خوارج کا تو یہ پوائنٹ ویو تھا کہ وہ عام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے اور نہ انہیں وراست دی جائے اور نہ ان سے کچھ بھی نہیں لی جا سکتی یعنی نہ تو ان سے شادی ہوگی اور نہ ان سے کوئی وراست بھی امنی لیں گے اور نہ ان کو واپس دیں گے جبکہ آبادیہ کا پوائنٹ ویو تھا کہ یہ جائز ہے بلکل ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ غیر مسلم یہ مسلمان کافر نہیں ہیں تو اس لیے ان کے آن چیز تھی کہ اس کو درست سمجھتے تھے عام مسلمانوں کا قتل تام خوارج کو پوائنٹ ہو یہ تھا کہ جناب یہ لازمی ہے کہ تمام مسلمان ان کو قتل کر دیں ان کے مال کو لوٹے اور انہیں غلام بنائیں جبکہ آبادیہ جو خوارج ہی کا ایک فرقہ الگ ہوا تھا تو انہوں نے یہ ہی کہا یہ جائز نہیں ان کے مال کو صرف جنگ میں مال غنیمت کے طور پر لے سکتے لیکن انہیں غلام بنانا جائز نہیں تب دیکھئے کہ آبادیہ یہاں خوارج میں کافی اختلاف ہوا گناہ قبیرہ کا ارتقاء بھی خاص چیز تھی جس میں خوارج یہ کہتے تھے کہ جس سے بھی یہ گناہ ہوا وہ کافر ہو گیا تو اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کی جو مجوریٹی اس کو بھی کافری قرار دیتے تھے تو وہ تھا لیکن آبادیہ نے اس میں سے پھر یہ چینج کیا انہوں کہا کہ نہیں جی گناہ قبیرہ کا ارتقاب کرنے والا موحد ہے یعنی وہ توحید کو مانتا ہے مگر چلو مومن نہیں لیکن کافر نہیں یعنی وہ اس طرح کا ایک پوائنٹ او انہوں نے جاری کیا مشرقین کے بچے تو عام خوارج کا یہ پوائنٹ او تھا کہ یہ سارے جانم میں جائیں گے جبکہ عبادیہ کہتے تو نہیں جی کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ازرہ کرم اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل کر دے گا یعنی اگر وہ مشرقین کا بچہ تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی معاف کرے گا اب یہ تفصیل مجھے عبدالکریم شہرستانی صاحب کی جو ملل والنحل میں ہے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ خود خوارج میں تھے یا نہیں تھے یہ مجھے نہیں پتا تو اس لئے میں یہ برحال یہ کنفرم گرنٹی سے نہیں کہتا کہ اس طرح سے یہ رہ ہے لیکن برحال مشہور یہی معاملات اب پولٹیکل معاملات خاص طور پر یہ عبادیہ ہی کا گروہ آج تک موجود ہے باقی سب ختم ہو گئے تھے کہ وہ تاہرہ بغاوتیں کرتے رہے اور ان کی بڑی تعداد وہ حکومت کے ہاتھوں کافی فوت ہوتے رہے مارے جاتے جات تو پھر ختم ہو گیا سلسلہ لیکن عبداللہ بن عباس جو ہیں انہوں نے ایٹی ہجری سیون زیرو ون اسوی کلنڈر کے لہذا سے انہوں نے امان کی طرف سفر کیا اور وہاں پہ جا کے ریاست کے اندر نیم اور عبادیہ کی امان میں دعوت کی کامیابی ہوئی انہوں نے ہر طرح سے اپنا میسیج پہنچاتے رہے اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے وہ کچھ اتنی نفرت بھی نہیں کرتے تھے کافر بھی نہیں کہتے تھے تو اس لئے ان کا میسیج بھی پہنچ گیا تو اس لئے امان میں عبادیہ کی طرف سفر کیا ہم وہ خود عبداللہ بن عباز تو خود نہیں گئے ہوں گے ان کے مزید جو ان کے شاگرد اور وہ لے جا کے چلے گئے تب یہ بربر قبائل یہ ایک پورا سہارا سہارا یہ پورا جو ڈیزرٹ ہے جس میں الجیریا لیبیا یہ سارے ملک اس میں اکٹھے ہوتے کافی اسی بربر قبائل کے کئی لوگ ان پہ ایمان نے اور کافی بڑی تعداد میں لے آئے تو تب عبادیہ کی حکومت وہاں پہ بھی 159 ہجری میں بن گئی تھی پھر رستمی ریاست بنی تھی یہ تہرت شہر یہ تہرت ان کا مین کیپٹل بنائے اور یہ ہے کہاں پہ لیبیا میں تو یہاں پہ ان کے مین جو بادشاہ بنے وہ عبد الرحمان بن رستم 159 ہجری میں ان کی حکومت بنی اور 171 تک رہی لیکن امامت کی نقطہ نظر کی بنیاد پہ فرقے اور خانہ جنگیاں رہی کہ اپنا امام کس کو بنائے تو اس لئے ان کے ہاں آپس میں بھی لڑائی جگڑا چلتا رہا امام میں بہرحال ان کا سکون سے رہا لیکن افریقہ میں چلتا رہا پھر رسمی ریاست آئس اروج میں آگئی افلاح اس کے ایک بادشاہ تھے تو ان کو 280 ہجری میں حکومت بنی تھی اور انہوں نے تمام فرقوں کے مسلمانوں سے خسن سلوک رکھا ایک اچھے طریقے سے رکھا تو اس لئے ان کی حکومت چلتی رہی پھر مشرقی مغربی اور جنوبی ممالک سے ایک بزنس انہوں نے ہر طرف کیا تو ان کی ایکانومی بھی بڑی اچھی چلی اب یہ سہرائے سہارا جو یہ پورا الجیریہ لیبیا ان سب میں وہ شامل ہے تو اس سب میں پورا جب یہ کو کر لیا تھا اس کے پاس شمالی افریقہ گورنر کی اگلی باتشاہت وہ بھی بن گئی تھی اس زمانے میں اب یہ گورنر کہاں کہتے ہیں یہ بنو عباس کے گورنر تھے ان کی حکومت بھی وہاں پہ بن گئی تھی 184 to 296 ہجری تک تو یہاں پہ رہی اور عبادی حکومتیں اور ان کے آپس میں جنگیں چلتی رہی اس کے بعد پھر اغلبی اور عبادی دونوں کی جو یہ حکومتیں تھیں بہرحال ختم ہوئی اور ان کی جگہ پر اسماعیلی شیعہ حضرات کی انہوں نے تہارت شہر کو فتح کر لیا تھا تو یہ عبیدی فاطمی خلافت 250 اجری میں ہمارا فوکس تبارہ خوارج کا تو ان کی حکومت بن گئی تھی لیکن چلیں رہی ایک سو سال تک اس کے بعد ختم ہوئی خوارج فرقوں کی اقلیت ابھی بھی اس وقت بھی حمزیہ سجستان کا یہ ایریا جو ایران میں اس طرح خلفیہ کرمان اور مقران جا اج کل بھی ایران اور پاکستان کے بلوچستان میں وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ان سے مانے میں مسجد ایسی بنائی تھی رستمی حکومت جو خوارج کی تھی اور یہ پورا جو الجیریا اور لیبیا کا یہ پورا یہ جو ہے یہ پورا سہرا ہے تو یہاں تک ان کی حکومت رہی تھی اور انہوں نے آہستہ 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 میسج پھر انہوں نے ایتھوپیا تک بھی پہنچایا سوڈان میں بھی کیا تو کچھ لوگ لگتا ہے کہ ہوں گے ان کے اور باقی اس کے ساتھ امان میں باران ان کی حکومت وہ ہے لیکن وہ چونکہ عام مسلمانوں سے ابھی ان کو کافر قرار نہیں دیتے اور ایسے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تو ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ تو جناب یہ خوارج کی جو تحریک تھی سکس ففٹی سکس تک ایسے رہی اور آج تک بھی ہے اب ہم دوسرے گروپ کی ڈسکشن کرتے ہیں جو کہ ناصبیت یہ بھی وہی تھرٹی فائیو اجری سے سکس ففٹی سکس اجری میرا یعنی یہ وہی واقعہ کہ جب عثمان رضی کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت پھر ایک بڑا انتشار کے حالت ہو گئی تھی یعنی جو لوگ باغی تھے تو وہ بھی انتشار میں تھے ان میں کچھ یہ نہیں تھا کہ یہ کنفارم ہو کہ جناب ہم ایک ہی طرح ہوں یعنی ان میں بہت سارے گروپ وہ تھا کہ جو حضرت علی رضی علی مالا ایک گروپ بنا جو ناصبیت کہلاتے ہیں اور وہ علی رضی علی سے بہت تنقید کرنے لگے تھے ایک گروہ یہ تھا اور تحکیم میں تو بھی ہم نے ڈسکیشن کی تھی کہ خوارج الگ ہو گئے تھے لیکن خوارج کے اندر سے پھر ایک گروپ الگ ہو گیا تھا جو ناصبیت کہلاتے تھے ناصبیت کا اپنا کوئی فرقہ نہیں بن سکا بعض افراد پر یہ رجحان جاری رہا اور انہوں نے ایک یہ اصول تیہ کیا تھا تبرہ تبرہ کا مطلب کیا ہے تبرہ یعنی ہم ان سے الگ ہونا اور اس پہ تنقید کرنا تو وہ کرتے تھے تو تبرہ کا لفظ اس میں جاری رہا اور دوسرا ایک تقیہ یعنی خموشی کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو کو قائم رکھنا اور آہستہ آہستہ پھیلانا تو یہ ناصبیت کے رہا اور بہرحالی یہ سلسلہ اب اس کے ہسٹری میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی تو لگتا یہ کہ وہ ختم ہو گئے کیونکہ اب مسلمانوں کی تقریبا مجوریٹی والی رضی سے محبت کرتے تو چاندی لوگ ہوں گے ابھی بھی ہوں گے شاید تو وہ ناصبیت ہی کا گروپ کہہ سکتے لیکن بہرحال وہ اتنے منظم نہیں ہوئے تو یہ ہمارے دسکشن میرا خیال ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں تو اگلے لیکچر میں ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ تحریک ہے تو ان کا پوائنٹ او ویو اور پھر ان کی کس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہوا معاملہ تو یہ ہم پھر اگلے لیکچر میں کبر کرتے جزا اللہ خیر وحطان جزا